اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو قومی بچت کے حوالے سے اہم ترین انفرمیشن اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو ایک بہت بڑی اپ ڈیٹس کے حوالے سے اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو قومی بچت کے حوالے سے اہم ترین انفرمیشن اور اپ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آئی ہے اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا قومی بچت کے حوالے سے چھوٹی سی چھوٹی اپ ڈیٹ ہو یا کوئی بڑی اپ ڈیٹ ہوں ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اور اس ویب سائٹ کے اوپر جو کہ آپ کے سامنے اس وقت یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اردو اور انگلش دونوں میں آپ کو اس کے انفرمیشن ملے تو یہ بھی لیٹس جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے حوالے سے آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا لیکن اس سے پہ چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ پہلی دفعہ ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹسکیشن آن کر لیں ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیں اس طرح کی اچھی اور مفید معلومات ان ٹیم آپ کے پاس پہنچتے رہے گی جو بھی چھوٹی سے چھوٹی اپ ڈیٹ بھی ہوگی وہ آپ تک پہنچے گی تو دوستو یہ والی اپ ڈیٹ جو ہے یہ کافی سارے لوگوں کے لئے حیران کن ہوگی اور پچھلے دنوں لوگوں کو بہت سارے مسئلے مسائل دربیش تھے جو سپیشلی جو نیشنل سیونگ کی ایپ ہے تو اس حوالے سے دوستو آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل بتانا چاہوں گا کہ یہ ایپ جو ہے بقیدہ طور پہ اس کو چودہ اگست پہ جو ہے یہ لانچ کیا جا رہا ہے یہاں پہ حامد رضا خالد صاحب کی طرف سے یہ انانسمنٹ کر دی گئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی اس طرح کی انفرمیشن شیئر کرتا ہوں تو یہ بقیدہ جو انانسمنٹ کی گئی ہے وہ یہاں پہ کہا گیا کہ ویٹ اس آلموسٹ آور لانچنگ دس انڈیپنڈنس ڈی انشاءاللہ آئی او ایس ورژن شل بی اویلیبل آن ایپ سٹور بائی اینڈ آف اگست تو یہ لانچ کی جا رہی ہے انڈیپنڈنس ڈی پہ اور یہ بقیدہ طور پہ اویلیبل ہوگی ایپ جو ہے یہ اینڈ آف اگست یعنی اسی مہینے کے آخر میں اور اس ایپ کے فیچرز کیا ہوں گے پہلے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ہم یہ ایپ لاغن کرتے ہیں لاغن نہیں ہوتی اور اس کا پاسوارڈ کا ایشو آتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور بہت جلد اس کو اپ ڈیٹ کر کے جو ہے ری لاؤنچ کیا جائے گا تو یہاں پہ آپ ری لاؤنچ کیا ہوتا ہے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ آئی او ایس کا جو ورجن ہے یعنی آئی فون کے لیے بھی اب یہ اویلیبل ہوگی انڈرویڈ کے لیے تو آلریڈی اویلیبل ہے لیکن اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے ساتھ اس میں جو فیچرز آن لائن آرہے ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں کہ آپ اکونٹ کون کون سے اس ایپ کے ذریعے سے اوپن کر پائیں گے ڈیجیٹل سیمنگ اکونٹ یعنی سیمنگ اکونٹ جو ہے یہاں پہ آپ اوپن کر سکیں گے اس کے علاوہ ڈیجیٹل اسلامک سیونگ اکونٹ ہے جو کہ سروہ کے نام سے ہے اور ڈیجیٹل سروہ اسلامک ٹرم اکونٹ یہ بھی آپ آن لائن اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکومنٹس تو کچھ آپ کو دینے پڑیں گے ویریفائی بھی جا کے جو برانچ ہے وہاں پہ کرنا پڑے گا لیکن یہ انہوں نے آن لائن ہی سارا ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پہ آپ فیل کر کے باقی صرف ویریفکیشن کے لیے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اکونڈ اوپن ہو جائے گا آپ کا آن لائن ہی اوپن ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ڈاکومنٹس آپ کو جو ہیں وہ ویریفائی کرنے پڑتے ہیں فینگر پرینٹ وگرہ جا کے ویریفائی کروانا پڑتے ہیں کیونکہ پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے بعد میں کوئی اشیو نہ ہو اس کے بعد ہے جی پرچیز آف وڈیجیٹل ورزن آف وڈیجیٹل ورزن آف سیونگ سکیمز ترو موبائل آئیب تو اس میں یہ کہا گیا کہ دیجیٹل سپیشل سیونگ سیٹفیکیٹ جو ہیں ان میں آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں دیجیٹل ریگولار انکم سیٹفیکیٹ جو اس میں کر سکتے ہیں دیجیٹل شارٹم سیونگ سیٹفیکیٹ جو ہے اس میں بھی آپ یہاں سے آن لائن یعنی پرچیزنگ اس ایپ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے یہاں پہ کچھ فیچرز ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آن لائن فنڈ ٹرانسفر فرام اینی بینک ٹو یور سیونگ اکاؤنٹ یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک کچھ لوگوں کے خیال آتا ہے کہ یار جو ہمارے فنڈز ہیں کیا یہ دوسرے بینکوں میں ٹرانسفر کیے جا سکیں گے تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جلدی یہ بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اور یہاں پہ یہ جو ابھی کہا گیا ہے کہ آپ دیگر بینکوں سے جو فنڈز ہیں وہ یہاں پھلا سکتے ہیں آن لائن یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اس کے بعد انکیشمنٹ کے حوالے سے بھی یہاں پہ آپ کو چانس ملتا ہے کہ آپ یہاں پہ انکیشمنٹ بھی اپنی پارشلی یا فولی طور پہ لے سکتے ہیں جیسے ان سکیموں میں آپ آن لائن انویسٹ کر سکتے ہیں پرچیزنگ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ انکیشمنٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد فنڈ ٹرانسفر ہے جناب ویڈن نیشنل سیمنگ تو آپ نے یعنی جو دوسرے اکانٹس ہیں یا سٹفیکیٹس ہیں ان کے لیے آپ یہاں سے پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے تو سٹفیکیٹس اور اکانٹس کا بھی اپس میں ایک لنک جو ہے وہ بنا دیا گیا اس کی بھی آپ یہاں پہ پرچیزنگ اور سیلنگ کر سکیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لنکنگ اف سیمنگ اکانٹ راست کی بہت بڑی سہولت ہے کہ راست کو آپ ایک جس طرح جیز کیش کو آپ سٹار ساتھ سچاسی ہیش کی طرح استعمال کر کے اپنا اکانٹ استعمال کر سکتے ہیں فون کے اوپر تو یہ بھی ایک راست والی بھی آپ کے پاس بہت بڑی اپشن ہے اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی ٹرانسفر کے کوئی چارجز نہیں پڑتے فارزمپل آپ کسی بھی کسی دوسرے بینک سے آپ پیسے نیشنل سیمنگ میں بیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ اکانٹ کی بجائے اپنا فون نمبر اس کے ساتھ جب لنک کر لیتے ہیں اپنے اکانٹ کے ساتھ تو اپنا فون نمبر آپ لکھیں گے اور وہ پیسے ڈریکٹلی آپ کے اکانٹ میں آ جائیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کو کوئی چارجز کسی قسم کے ٹرانسفر فیس وغیرہ نہیں پڑتی باقی انویسمنٹ بھی آپ یہاں پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ کتنی پہلے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے یار ہمارا یہاں پہ بیلنس شو نہیں ہو رہا یا ہماری یہاں پہ جو پرافٹ ہے وہ شو نہیں ہو رہا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ دن ویٹ کریں انشاءاللہ اس کے اوپر کام ہو رہا یہ جلدی آپ کو ساری چیزیں جو ہیں جیسے آپ کو چاہیے مل جائیں گی یا پہلے جیسے چل رہی تھی تو یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹ ہے مزید اس حوالے سے انشاءاللہ جو بھی انفرمیشن آئے گی یا دوستو یہاں پہ اگر کوئی اور اپ ڈیٹ نکل کے آتی ہے میں انشاءاللہ اس چینل کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا پرافٹ ریٹ کے حوالے سے تھوڑا سا سبر کیجئے ضروری نہیں ہے کہ پرافٹ ریٹ اس بار بھی بڑے کم بھی ہو سکتے ہیں تو لہٰذا ابھی جتنے پرافٹ ریٹ مل رہے ہیں اس پر گزارہ کریں ہو سکتا ہے کہ نئی حکومت اس کے اوپر کچھ سوچے لیکن مجھے نہیں لگتا فیلحال جو پاکستان کے فینینشلی اس وقت حالات چل رہے ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ کوئی ایک دو فیصد کا جو پرافٹ ہے وہ تو لازمی ملنا چاہیے جیسے شرعہ جو اس وقت اگر مہنگائی کی شرعہ کو دیکھا جائے انفلیشن ریٹ جو ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھتے ہوئے ریکویسٹ کی جائے قومی بچہ سے تو کام از کم دو سے تین پرسنٹ تو لازمت بنتے ہیں جو جیسے بیبوس سیونگ سرٹفیکیٹ ہے پینشنہ بینفیٹ اکاؤنٹ ہے اور ریگولر انکم سرٹفیکیٹ ہے ان اکاؤنٹس کی تو لازمی طور پر یا سرٹفیکیٹس کی جو ہے ان کی جو پرافٹ ریٹس ہیں کم از کم بیس فیصد کیے جانے چاہیے اور اس کے اوپر ٹیکس وغیرہ بھی ختم کرنا چاہیے تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی آواز اٹھائیں گے اس ویڈیو کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں یہ آج کی انفرمیشن ہے یہ اپ ڈیٹ آئی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لازمی آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں فیس بک پیج کی اوپر دیکھ رہے ہوں تو پیج کو لائک اور فالو لازمی کیا کریں اس طرح کی انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے گی یہاں پر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ